عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے سب سے آخر میں نکلنے والے آدمی کو میں جانتا ہوں وہ ایسا آدمی ہوگا جو سرین کے بل چلتے ہوئے نکلے گا اور عرض کرے گا اے میرے رب لوگ جنت کی تمام جگہ لے چکے ہوں گے آپ نے فرمایا اس سے کہا جائے گا چلو جنت میں داخل ہو جاؤ آپ نے فرمایا وہ داخل ہونے کے لیے جائے گا جنت کو اس حال میں پائے گا کہ لوگ تمام جگہ لے چکے ہیں وہ واپس آ کر عرض کرے گا اے میرے رب لوگ تمام جگہ لے چکے ہیں آپ نے فرمایا اس سے کہا جائے گا کیا وہ دن یاد ہیں جن میں دنیا کے اندر تھے وہ کہے گا ہاں اس سے کہا جائے گا عرض کرو آپ نے فرمایا وہ عرض کرے گا اس سے کہا جائے گا تمہارے لیے وہ تمام چیزیں جس کی تم نے عرض کی ہے اور دنیا کے دس گناہ ہے آپ نے فرمایا وہ کہے گا اے باری تعالی آپ مزاق کر رہے ہیں حالانکہ آپ مالک ہیں ابن مسعود کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہستے دیکھا حتیٰ کہ آپ کے اندرونی دانت نظر آنے لگے جام ترمزی حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو پچانوے جام ترمزی حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو پچانوے